مکہ کے لوگ سے اس شہر کا نام پڑ گیا یہ اسی کلومیٹر شمال کی طرف مکہ سے ہے اس خاندان میں اس شہر میں جس خاندان کی سرداری تھی اس خاندان کا نام ہے بن سقیف یہ سخاوط میں بھی مشہور تھے حسن یہ بے مثال تھے اور ان کے سردار کا نام تھا انہوں نے ابن مسعود پروہ ابن مسعود شکفی وہ سردار ہے جس کے لیے مکہ کے لوگ کہتے تھے کہ قرآن اس پر کیا نہیں اترا صاحبِ دولت صاحبِ شروت صاحبِ سخاوت جرمیوں کے موشم میں عرب تائف چلے جاتے تھے کیونکہ تائف کا اور اسوحان کا اور شان کا موشم ایک دنسا ہے میلے لگتے تھے خرید و فروخت ہوتی تھی سارے حجوم کی وجہ سے اللہ نے حکم دیا میرے حبیب تائف جا تبلیغ کر محمدِ مصطفیٰ تائف پہنچے تبلیغ کرنی شروع کی لا الہ الا اللہ کا پرعلام پر جایا مکہ کے بغیردوں کا سکھانے پر بچوں نے پتھر اٹھا کے رسول کو لہو مہان کیا جس وقت محمد کو پتھر لگ رہے تھے اس وقت عربہ بن مسعود محمدِ مصطفیٰ کے سامنے آگے کھڑا ہو گیا اور حضور تھی جگہ پتھر کھانے لگا عربہ بن مسعود سلح خدیبیہ کا سانس بھی ہے عربہ بن عمر یہ دستور تھا کہ جب اپنی مردانگی جتلانے لگتے تھے تو اپنی دار ہی پکڑ کے بات کر دیتے تھے اور جب کسی کو مردانگی تتانہ دیتے تھے تو اس کی دار ہی کی طرف ہاتھ کر دیتے تھے مرتض منون نے سلح خدیبیہ کے دوران مصطفیٰ کی دار ہی کی طرف ہاتھ کا اشارہ کیا عربہ نے مذہب کا اظہار تو نہیں کیا تھا لیکن یہ اس موقع پر محمد کی محبت چھپا نہ سکا اس نے ہاتھ کیا اس نے تلوار نکال لی کہ اگر تیرا ہاتھ محمد کی دار ہی کو لگ گیا میں تیرا ساتھ تم سے جدا کر دوں اس عربہ کے اللہ نے دو بیٹے دیئے ایک کا نام ہے ابن ابی مرہ دوسرے کا نام ہے ابی عبید ابو عبیدہ جو ہے یہ مختار کا باپ ہے مختار ابن ابی عبیدہ سکفی ہے اور ابو مرہ جو عربہ کا بیٹا ہے اس کو ابو شفیان نے رشتہ دیا اور زمانے میں چھوٹے نے اپنا قد پڑا کرنے کے لیے رئیس ذاتوں کو رشتے دیتے تھے تاکہ معاشرے میں ان کی عزت بلند ہو سکے اس کا نام تھا محمونہ محمونہ کی شادی ہوئی ابھی مرہ سے اس سے اس کی دو بیٹیاں پیدا ہوئی ایک کا اسمِ گرامی ہے جنابِ فروا اور دوسری کا نام ہے جنابِ لیلہ یہ مختار کی چچا زاد بہنے اور جزید بنید کی پھپیزاد ہے جب یہ قید ہوگے پہنچی تھی نا شام اچھ وقت بے غیرت ان کو چادریں پہنے لگا انہیں نے جھنٹ کے گاں بے غیرت محمد کی بیٹیاں مرہ چادر میں گا یہ دو جنابِ مختار ابنِ ابی عبید سکفی کی رہائی ہوئی تھی یہ دو خند آیا تھا وہ خند بھی اسی رشتہ داری کے بنیاب پھر آیا تھا ایک رشتہ بھی جوایا اس میں کہ اگر امیر اور مومینین مہربانی کرے مجھے عزت بخشے میری ایک بیٹی کو اپنی بہو بنائے سیدہ سکلہ نے جواب دیا مشہیت کے اندر تیری دونوں بیٹیاں میری بہویں ہیں ایک کی شادی حسن عمیر سے ہوئی دوسری کی شادی خوش ہے میں غلیب سکھا جہنب نے بی بی کے نام ام لیلہ لکھا ہے میں نے غلط لکھا نام ام لیلہ نہیں نام جناب لیلہ آگئے حرمِ سیدہ میں آئی علی کی بہو بنی دنیا کے اندر بڑی بڑی شادیاں ہوتی ہیں اس شادی کی جو دھوم ہے کائنات میں اس کا پہ مثال نہ جور کوفے میں علی کی شاہی تائیس بارات بن دونے کی بہنے کو اتنی پردہ دار بھی کائنات کی پہلی بہنیں جو بھائیوں کی باراتیں جو ساتھ مینے تھے شیعہ سنی مسلمان کائنات میں کوئی بہن ڈھون گے دکھا جو بھائی کی بارات کی ساتھ مینے تھے تمہارے پردے پر قرآن قربان کرو کیونکہ یہ پاک خاندان وہ ہے جن کا شجرہ قرآن کی طرح اللہ شملتا ہے جس طرح قرآن اللہ کا کلام ہے اس طرح سے یہ اللہ کے ارادے امیر المومنین نے بہت ایسے قرآن دیا اللہ نے خشین کو اس بی بی سے ایک بیٹا دیا جس کا نام خشین نے باپ کے نام بے علی رکھا اللہ اکبر کے ہوتے ہوئے علی کے بیٹے کا نام علی اکبر مجھور ہوا